اسلام علیکم آجائیں اندر اس بہن نے ہمیں بلوایا ہے ان کے گھر چلتے ہیں اور ان کے گھر کی حالت آپ دیکھیں کہ دروازہ نہیں ہے اور انہوں نے مٹی کے ساتھ دیواریں کی ہوئی ہیں تو فیلحال چلتے ہیں اور بہن کی پریشانی سنتے ہیں اور ہمیں یہاں پہ چھوٹی سی بلی نظر آئی ہے یہ بلی ہے یہ بہت چھوٹی ہے یہ بہت چھوٹی ہے بہت چھوٹی ہے پکچو پکچو دیکھیں کمبن دیا کی دا پکچو چلیں بلکل ان کا کچھا گھر ہے کچھ دیواریں ہیں اسلام علیکم کیسی ہو کیا نام ہے میری بیٹی کا اتنے پیارے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اور آپ کے خامد وہ بھی میند مزدوری کرتے ہیں وہ بھی میند مزدوری کرتے ہیں آپ شروع سے اسی مکان میں رہ رہے ہیں ایسی ہی تو پیاری بہن ایک کچھا اور اس کی چھت بھی ایسی ہے جیسے گرنے والی ہے تو آپ کے آٹھ بچے اور آپ دونوں میاں بھی بھی اسی کمرے میں رہتے ہیں ہاں یہ ان کا کچھن ہے جہاں پہ یہ سالن مغیرہ بناتے ہیں اور ایک ہی ان کا کمرہ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں یہ کمرے کے اندر دیوار کیسی چیز کیا ہے یہ کیا ہے نہیں یہ اس طرح کی ہوئی ہے کیوں کی ہوئی ہے یہ والی ایسی بھی ہے پھر دوبارہ دروازہ لگایا ہے اچھا دوبارہ دروازہ لگایا ہے یہ دیکھیں یہ ہے ان کا کمرہ سارا ہی کچھا ہے سارا ہی کچھا ہے یہ کمرہ یہ دیکھیں آپ یہ ہے چھوٹا سا کمرہ جہاں پہ ان کے ساتھ بیٹے ایک بیٹی اور دو میاں بیوی یہاں پہ رہتے ہیں اور ان کی آپ چھت دیکھیں جگہ جگہ سے جو ہے وہ ڈیمج ہو چکی ہے گرنے والی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے جو پیارے پیارے بچی ہیں یہ کس کی ہیں پیاری بہن آپ کی ہیں اچھا آپ بہو ہیں ان کی اچھا یعنی کہ ایک بہو ان کے بچے بھی اور ان کے اپنے بچے بھی اور ان کے میاں بھی میں ہرانوں کے پتہ نہیں کیسے اس میں ادھر تو یہ کی چار پائی پڑی ہے پھر کیسے سوتے ہیں اچھا تو یہ دو چار پائیوں پہ مان جی اتنے سارے لوگ آ جاتے ہیں نہیں دوتی ہے نا اچھا اچھا تو یہاں پہ کون رہتے ہیں آپ کی بہو رہتی ہے یہ گھر آپ کی بہو کہا ہے ایسے بتائیں نا میں تو پریشان ہوگی تھی میں نے کہا دو چار پائیاں اتنے زیادہ لوگ ہیں تو کیسے سوتے ہوں گے اور ساتھ میں بچے بھی ہیں اچھا سب سے زیادہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اس ٹائم آپ نے فون کروایا تھا بھی نلکا لگوان ہے نلکا لگوان ہے گھر میں پانی کا انتظام نہیں ہے کہاں سے بھرتے ہیں پانی ادھر سے بھر کے آتے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ رہتے ہوئے ہو گیا ہے پتہ نہ سال ہو گیا دیس سال ہو گیا جہاز آ رہا ہے اچھا ہاں ٹرین جا رہی ہے میں لگیا ہیلیکپٹر جا رہا ہے بڑا شورا ٹرین دا بزانہ ہے تو گزر دیا ہے وہ پانی کی ضرورت ہے نلکا لگوانا آپ کو یہاں پہ لائٹ ہے نہیں لائٹ نہیں تو نلکا لگے گا ایسے ہی ہے چلے انشاءاللہ دعا کیجئے گا نلکا لگوانا کہاں پہ ہے آپ نے نہیں یہ جن کا گھر ہے ان کے گھر میں لگوانا باہر لگوانا ہے وہ تو بہو کبھر کدر باہر لگوانا ہے چلے انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس پیاری سی دول کے گھر میں نلکا لگ جائے ہاتھ تو مجھے ملایا نہیں ہے آپ نے ہاتھ نہیں ملایا مجھے کیا نام ہے آپ کا ان کے ماشاءاللہ سے سات بچے ہیں اور تین چار پوتے پوتیاں ہیں جو کہ اس گھر میں ریائش پذیر ہیں ان کے گھر میں نلکے کا انتظام نہیں ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے جتنی جلدی ہو سکے ان کو جو ہے نلکہ لگوا دیں یہ مستق فیملی ہے ان کا گھر بار ہم نے دیکھا وزٹ کیا کچھا کمرہ ہے ایک چھوٹا سا اور اس کی چھت بھی جو ہے وہ بھی گرنے والی ہے تو زیری بات ہے جب کوئی بندہ مجبور ہوتا ہے پھر ہی کسی کو بولاتا ہے انہوں نے ہمیں فون کروایا تھا کہ آپ سب کو نلکہ لگوا کے دے رہے ہیں تو ہمیں بھی پانی کی ضرورت ہے ہمیں پانی لگوا دیں تو انشاءاللہ باجی آپ کے گھر میں پانی لگ جائے گا یہ دس ہزار پر رکھیں آپ کوشش کریں گے کہ آپ کا نلکہ جلد لگ جائے ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ہو خوش ہو آپ کا نلکہ لگ جائے گا خوش ہو رہی ہے بھائی نلکہ لگوا کے دینا چاہے صدقہ جاریہ دے تور دے ساڑھے نہ رابطہ کریں اس میں انہوں پانی کی جو ہے وہ اشہ ضرورت ہے تو انشاءاللہ ان کے گھر ہم پانی لگوا دیں گے بہت شکریہ خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ دے حوالے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور جو بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفاہ دے آمین آج جمعہ کا دن ہے بہت بابر کا دن ہے اور الحمدللہ دو دیگیں جو ہیں وہ تیار کروائی ہیں یہ جو دیگیں تیار کروائی ہیں یہ ایک ہماری بہت ہی پیاری بہن ہے انہوں نے اپنے نوازے کے لیے یہ جو ہے اللہ کے راستے میں کھانا جو ہے وہ تیار کروائی ہے ان کے لیے آج جی آج دیٹ ہے یارہ نومبر دوزر بائیس ہے جمعہ کا دن ہے جی اور ان کی بیٹی کا نام جو ہے وہ ماریا ہے اور ان کا جو بیٹا پیدا ہوا ہے ان کا نام زکریہ ہے تو چھبیس ویکس کا ہے یعنی کہ وہ کچھ وقت پہلے جو ہے وہ پیدا ہوا ہے تو ابھی وہ ہوسپیٹل میں ہے تو آپ سب پلیز ان کے لیے دعا کیجئے گا اللہ پاک انہیں لمبی زندگی دے اچھی صحت دے اور وہ جلد گھر واپس آ جائے آمین ہماری دھیروں دعائیں اس بچے کے لیے ہماری پیاری بہن ماریا کے لیے اور ان کی والدہ کے لیے ہیں تو الحمدللہ یہ دیگے تیار ہو گئی ہیں تو ابھی جو ہے ان کو ہم تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں مدرسے میں بھی جواتی ہوں وہاں پہ جو ہے کاری صاحب سے بھی دعا کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور ہماری پیاری سی بہن کی جو خوشیاں ہیں وہ پھر سے واپس ان کے پاس آ جائیں آمین تو پھر اب بانٹنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں یہ جو ہے میٹھے کی دیکھ تیار کی ہے ماشاءاللہ سے بہت زبردست چاول ہیں اس میں سارے میوے وغیرہ ڈالیں ہوئے ہیں تو جو بھی کھائے گا دھیروں دعائیں دے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے بچوں کو دین چاول یعنی کہ جنہوں نے زیادہ وہ نہیں کھا پاتے یا نہیں بنا پاتے تو ان تک ہم یہ جو ہے پہنچاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو محسن نواز آجو فیر پیکنگ کریے تو اس ٹائم جو ہے دیکھیں وغیرہ ہم نے ادھر اندر رکھ لی ہیں اور لارے فاطمہ جو ہے وہ تقسیم کرنے کا جو ہے آغاز کر رہی ہے اور جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میٹھے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنے ہیں اور یہ جو ہے بریانی ہے جس میں ہم نے چکن وغیرہ ڈال کے اور یہ بنائی ہے اور ماشاءاللہ دیکھیں دیکھنے میں اتنی پیاری لگ رہی ہے تو اس کا ٹیسٹ کتنا پیارا ہوگا تو یہ جنہوں نے بنوائی ہے اللہ تعالیٰ ان کا مقصد کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ اس بچے کو جو ہے اس دنیا میں ترقی دے تندرستی دے اور ماں باپ کا فرما بردار بیٹا بنائے آمین